ایک طرح کا سیمولیشن بطلب جو وہ کرواتے ہیں ایک اسکلیٹن پڑھا ہوا ہے ڈیر ویورز اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالیج بونی کے سامنے یہ آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ ڈگری کالیج بونی کی مین بیلڈنگ ہے میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ ڈگری کالیج بونی کی سنگ بنیات پہلی مرتبہ 1986 کو رکھی گئی تھی شروع کی کلاسیں گورنمنٹ ہائی سکول بونی میں شروع ہوئیں پھر جب 1992 میں کالیج کی اپنی عمارت کی تعمیر خندرنلشت میں مکمل ہوئی تو کلاسیں ہائی سکول بونی سے یہاں شفٹ کر دی گئی اب کالیج کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کا ویزٹ کرانا چاہوں گا آئیے میرے ساتھ چلتے اس وقت میں گورنمنٹ کالیج بونی کے کمپیوٹر لیپ کے اندر موجود ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹم رکھے ہوئے ہیں اور طلبہ پڑھائی میں مظروف ہیں اور ایک بہترین ماحول پروائیٹ کیا گیا ہے اور بڑے شوق کے ساتھ طلبہ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنا سبق پڑھتے ہیں اور یہاں آپ اس کے اندر یہ پروجیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جدید قسم کا یہ فلیٹ سکرین آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے ایک بہترین جو ہے ان کے لیے ایک تعلیمی ماحول کریٹ کیا گیا ہے اور یہاں آ کر یہ بڑے شوق کے ساتھ اپنا سٹڈی کرتے ہیں تو آئیے اب ہم سٹوڈنٹس سے کچھ قویسٹنز کرتے ہیں جی بیٹا آپ کے کیا نام ہے مسکل نواز کون سا کلاس میں پڑھتے ہیں 82 سمسٹر 82 سمسٹر میں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں پاور پوائنٹ پہ کم پے اچھا پاور پوائنٹ پہ جس Ab Chandler آجا بیٹا آپ کے کیا نام ہے سمکہ میراج سمکہ میراج نام ہے آپ کون سا کلاس میں پڑھتے ہیں 82 سمسٹر جس بھی آجا بیٹا what is your name sir my name is i am student of 82nd semester currently i am practicing the ms word in this college میں پڑھائی سے آپ وہ ہیں آپ سیٹسفائی ہیں yes sir i am totally سیٹسفائی from the institute of this common ڈگری کالیج بونی آپ کے teachers اور آپ کے professors سائبان کو آپ کس طرح ان کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں sir they are very humble and they are taking care of us in every field of our study in this college thank you so much thank you so much اچھا اچھا بیٹا what is your name رحمت عزیز 84th semester 4th semester اچھا کہاں سے belong کرتے ہیں وریجن ملکھوں وریجن ملکھوں سے اچھا یہاں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں programming کر رہا ہوں programming کر رہا ہوں اچھا 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 اور آپ کی progress college میں studies case ہی جا رہی ہیں بہت اچھا جا رہی ہیں اچھا آجا بیٹا کیا نام ہے آپ کا السلام علیکم sir میرا نام صدی اللہ ہے اچھا اور آپ ابھی کیا کر رہے ہیں sir میں ابھی programming کر رہا اچھا 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 satisfy ہیں آپ اچھا سیٹسفائی ہیں انٹر پرس اوکی جی اس وقت ہم پھونچ گئے ہیں biology lab کے اندر اور ادھر میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک skeleton پڑا ہوا ہے اور students یہاں آ کر انسانی body کے حوالے سے ان کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں تو یہ کچھ اس کے اندر یہ laboratory کے اندر یہ چارٹس بھی لگے ہوئے ہیں اس میں یہ چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں nervous system of human جو ہے انسان کا جو nervous system ہے اس کے بارے میں یہاں معلومات نظر آ رہی ہیں اچھا پھر آگے ہم چلتے ہیں اس میں یہاں جب کلاسے ہوتی ہیں تو students یہاں آ کر مختلف قسم کے اپنے experiments میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہاں میرے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماغ کا ایک model ہے یہ آپ اس کو دماغ کے مختلف جو parts ہیں اس کو بلکل الہیدہ الہیدہ یہ رکھے ہوئے ہیں اور ان سے جو ہے students جو جتنے بھی جو human organs ہیں یا or living things جو زمین میں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں جو ہیں وہ اپنے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں میرے ساتھ چلیں ایچ او ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم سر کیا حالے کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے خیریت ہے یہ ہمارے صلاح دین صاحب ہیں بائیولوجی ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈی ڈیپارٹمنٹ ہیں اور ابھی ہم صلاح دین صاحب سے بائیولوجی لیپ کے حوالے سے چند questions کریں گے سر آپ یہاں جو students آپ کے ساتھ یہاں پڑھتے ہیں مختلف ایکسپیرمنٹ جو آپ کراتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر آپ آپ کا فوکس کن ایکسپیرمنٹ پر ہوتا ہے تینکیو سر اس میں اس طرح ہوتے کہ جو ہمارے لیپ ہوتے یہ بلکل بیسک جو ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں ہم وہ کرتے جو student کو intermediate level پہ اور کسی حد تک graduate level میں ہلپ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو اکثر ہم کرتے ہیں اس میں سلائیڈنگ چک جو سلائیڈز ہوتے ہیں سلائیڈز کو کیا کرتے ہیں مایکروسکروپ کے اندر رکھ کے ہم اس کو کیا کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض وقت ہم سلائیڈز خود سے بناتے بھی ہے اور اس میں ایسے بھی ہمارے پاس کچھ ایک ایسپریمنٹ سے مثال کے طور پر بلڈ گروپنگ کرتے ہیں جو ہم اس کے انٹیسیرم ہوتے ہیں جو مخصوص قسم کے کیمیکل ہوتے وہ ہلاتے ہیں یا انکہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں مطلب جو انٹرمیڈیٹ لیول کے ہوتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ لیول کے ہم کیا کرتے ہیں پرکٹیکل یہاں کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فردر آپ اس میں کون سی بہتری آپ لا سکتے ہیں تو سر اگر اس لحاظ سے دیکھ جائے جو ہمارے ایہم بی ایس پروگرام چل رہا ہے اس کا اگر یونیسٹی لیول میں نہیں تو اگر اس کو اگر مزید امپرومنٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے کام باقی ہے جس میں اپیرٹس کے لحاظ سے اتنے بجٹ ہمارے ہائر ایڈوکیشن ڈیپائرمنٹ کے پاس نہیں ہے تو وہ یونیسٹی میں ہے لیکن یہاں نہیں ہے تو اس سال میں نے خود سے بجٹ آئے تھے دو تین لگ کا تو ٹرائی نوکلر مائکروسکوپ کا ہم نے اضافہ کیا ہے پہلے یہاں بہت وہ مائکروسکوپ تھے جو بچوں کو دکھانے کے لیے ہوتے تھے کہ مائکروسکوپ کے مادل ہے اب کچھ ایک اسپریمنٹ کر رہے ہے اور تو اگر آپ دیکھے تو اس میں بہت سے لیٹس ماشین ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے جس میں اگر آپ دیکھے جائے تو کلچرنگ کی ہمارے نہیں ہے جو ہم بیکٹیریا وغیرہ مائکرو آگنیزم کی ہم کیا کرتے ہے کلچر کرتے ہے وہ نہیں ہے اور ہمارے یعنی انکیوبیٹر نہیں ہے بہت سے ایسی ماشین ہے جو ہم نہیں گن سکتے ہیں تو اس لیہ سے دیکھ جائے تو بہت کام کرنا واقعی ہے جتنے پریکٹیکل آپ پریزنٹ ٹائم میں جو آپ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے کیا یہ ان کے نیٹس کو پورا کرتی ہیں سر اس لیہ سے اگر دیکھ جائے تو ایسی لیویل کے تمام پریکٹیکل ہم کرتے ہیں یہاں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سیلائیڈ کا مشاہدہ کرنا کچھ سیلائیڈ بنانا بلڈ گروپنگ کرنا یہ ڈائیسیکشن کرنا اس حد تک تو یہاں مطلب وہ سیٹسفائی ہے لیکن بی ایسی لیویل میں اگر ہم فورٹ سیمیسٹر سے اوپر جائے تو ایسی کچھ پریکٹیکل ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہم ہم ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں کالج کے لائیبریری کی طرف جہاں ہم دیکھیں گے کہ سٹوڈنٹس کی سہولیات کو مد نظر رکھ کر کتنی کتابوں کی کلیکشن رکھی ہوئی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کالج کے ہمارے لائیبریین صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور آپ کو بھی اندر کے مناظر دکھاتے ہیں ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں لائیبریری کے اندر اور ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہے اس لائیبریری کے انچارچ اور لائیبریین ہے شاہ صاحب سہید راج علی شاہ صاحب ان سے بھی ہم پوچھیں گے لائیبریری کے حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے لائیبریری کی اندر کی جو لکھ ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہے لائیبریری جو جو ہے لیٹسٹ بکس بھی ہم ان علماریوں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہاں جتنے بھی بکس ہیں یہ ہم سٹوڈنٹس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال یہ بکس پرچیس کی جاتی ہیں اور ابھی جو ہے ہم اس لائیبریری کے حوالے سے ہمارے جو مخترم پروفیسر میراج شاہ ساب ان سے پوچھیں گے لائیبریری کے حوالے سے سر یہ آپ ہمیں بتائے کہ اس لائیبری میں ٹوٹل کتابوں کی جو کلیکشن ہے وہ کبنی ہے سر پرس آر شکریہ شکریہ لائیبری اس میں ٹوٹل کلیکشن ہمارے پاس ہے مور دن فائیف تحسن ہیں ایک ایک ایڈیمک کے حوالے سے ہمارے جنہیں کورسی یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں اس کے حوالے سداری ہمارے پاس یہاں پر بلی بلی کیمیسٹری فیزکس انگلیش بائیلوجی جیوگرافی میت اسلامیات اقبال اور ان کے ہم نے الگ الگ سیکشن بنایا ہے کلیسفکیشن کی ہے پروپر کلیسفکیشن اس سائل سے ہم نے ان کو کی ہے ہر سبجک کے بکس کا ہم نے الگ الگ سیکشن بنایا ہے ہر سبجک کے سبجک وائز ہم نے سیکشن بنایا ہے تاکہ اسٹورنٹ کے لیے ایزی لی بلکہ وہ منٹرین جو ہے وہ ایزیلی اور شارٹ ٹائم میں ریٹریم پڑ سکیں اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید آپ اس میں ایمپرومنٹ لانے کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے جی سر اس میں آج کل جو نا وہ دیجٹل لائبری کا چل رہا ہے تو یہ فیزیکل لائبری جو ہے وہ آہستہ منزل سے غیب ہوتے جا رہے تاکہ سٹوڈنٹ کے پاس جو ریسرچ ان کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ دیجٹل میٹیلی کو پریفر دیتے ہیں تو ہمارا بھی یہی شوق ہے اچی سی کے بھی پالیسی ہے کہ آج کل تاریبا مور دن ایٹی لائبری کے پی کے کلیجز میں انہوں نے ایٹی لائب انٹریڈیوز کرائی ہیں تو اس سے بڑی تعداد میں جو یوزر ہیں وہ مستفیت ہو رہے ہیں میری جو پرسنل کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پر سپیس ایویلی ہے لیکن کچھ فنڈ کی اور دیپارمنٹ کی ادم توجہ کی میرے میں بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہوں اور انشاء اللہ ہم جلد بنائیں گے ہمیں شاہ سب آپ کا قیمتی وقت دے دیا ہمیں یہ نظرین تو یہ کالیج کا مناظر ہیں یہ آپ یہ جو سبز ازار دیکھ رہے ہیں اس پر بڑی مشقت سے یہ ممکن ہوا ہے میں یہاں ہمارے سابق لائبریرین خریل اللہ صاحب کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے ان پودوں کو کالیج کے اندر لگایا ہے اور یہاں جو آپ کو یہ جو سبزہ نظر آرہا ہے یہ اس کی کوشش کا نتیجہ ہے تو یہاں سامنے جو آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ کالیج کا کینٹین ہے تو یہ سٹوڈنٹس اور سٹاف کے لیے کیفیٹیریا بنا ہوا ہے یہ اس کا اندرونی منظر ہے یہاں بریک میں سٹوڈنٹس کے لیے چائے اور مختلف قسم کے سٹیکس دستیاب ہیں ابھی ہم ایڈمینسٹریشن بلاگ کی طرف جاتے ہیں یہاں کے اندر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے قابل احترام معزز پروفیسر سائیبان بیٹھے ہوئے ہیں سٹاف روم میں اور ان کا بھی میں تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا تو یہاں جو ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے پروفیسر سائیبان اپنا تعرف اگر خود کریں تو میرے فیال میں یہ بہتر رہے گا تو یہاں سے شروع کرتے ہیں سر بہتر شیئر نواز لیکچر ان اگنامکس تینک یو جمشید سرور لیکچر ان بارٹ میرے نام نوید علی اور میں ماتھمیٹکس کا لیکچر محمد مزار اللہ میرے نام اور میں اسسسٹر پروفیسر ہوں سیزو رحمان لیکچر اسلامیات محمد فیاس اسسسٹر پروفیسر اسٹریٹیسٹکس محمد ریاض وزیسڈنگ لیکچر آرکنسٹری تینک سر تینک آل آویو کہ قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تینک یو سو مچ آجا جی ابھی ہم آئے ہیں آہ آہ ایڈمینسٹریشن بلاک کے کلارک آفیس میں تو آئیے جی اسلام علیکم کیسے چھتا پیش تشریف رکھیں آجا ابھی ہمارے جو ہے رحمت اللہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان سے یہ اپنا تعرف خود کریں گے آپ سے میرے نام جی رحمت اللہ ہے جنئر کلارک جی ڈی سی بونی اور جنئر کلارک کے سٹوڈنٹس کے معاملات دیل کرتے ہیں آجا فیسیں کلیکٹ کرنا جرمان فائنز سرٹیفکیٹ بغیر جو ہوتا ہے کریکٹر سرکر اور جو کام آئے سر جام دیتا آج 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 نظرین آئیے چلتے ہیں ابھی پرینسپل صاحب کے آفیس کی طرف ان کا انٹرویو لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پرینسپل صاحب آہ اسسسٹنٹ پروفیسر فرمان عیلی شاہ صاحب تجریف فرما ہے اور یہاں میرے دائیں جانب پروفیسر مظرولا صاحب ہیں اردو کے پروفیسر ہیں آج ہم پرینسپل صاحب سے چند آپ کے معلومات کے لیے چند سوالات پوچھیں گے ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ ابھی موجودہ وقت میں کالج کی جو اویرال پوزیشن ہے اس کے حوالے سے آپ ہمارے نظرین کو جو ہے کچھ آگاہ کیجئے بہت شکریہ پروفیسر خالد صاحب آپ کی ٹیم اس طرح کے مطلب یوٹیوب چینل کے لیے پروگرام کرنے کام تو اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے سٹوڈنٹس کو مطلب کالج کے حوالے سے جو پروگرام کر رہے ہیں ان کو واقفیت ہوگی ان کو آسانی ہوگی جو باہر کے لوگوں کا عام طور پر جو کالج بھونی ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں مطلب ان کا کچھ اور پوائنٹ آف یو ہوئے اس حوالے سے آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے انشاءاللہ میری خیال سے بہت سارے سٹوڈنٹس اور جو انجنرلی پابلک ہیں ان کا کچھ مطلب جو ہے کچھ ایمیچ ان کا بن جائے اس کالج کے حوالے سے تو میں یہاں پر انچارج پرنسپل ہوں جہاں تک تعلق ہے کالج کا یہاں کا سب سے بنیادی چیز ہے وہ اکڈیمک ہے ابھی سمر کی ویکیشن کے بعد کلاس ہماری شروع ہوگئے ہیں فسٹ ویک ہے تمام اسٹاف اللہ کے فضل سے یہاں پر پریزنٹ ہے کچھ اسٹاف کی کمی تھی یہاں پر ان کو مطلب کل ہی ایک ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے نوٹفیکیشن کے ذریعے سے چار اسٹاف کا مزید یہاں پر تبادلہ کرا دیا گیا ہے تو انشاء اللہ یہ سیشن بڑا اچھا رہے گا اور میری افیل ہے یہاں کی سیشلی حفظ کے بچوں سے تو آپ جہاں کہیں پیتی ہیں آپ سن رہے ہیں تو آپ سکاریج آج ہے یہاں پر تمام اسٹاف لوکر ہے تو آپ آج ہیں آپ کم کسی چیز کمی نہیں یہاں پر تو سر یہ جو کالیج میں آپ چون کے ابھی جو ہیں آفیشیٹنگ پرنسپل اور پھر آپ کنٹرولر آف اگزامینیشن بھی ہیں تو میں بنیادی طور پر آپ سے اگزامینیشن کے حوالے سے آہ کوسشن کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس میں کالیج میں اگزامینیشن جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں جو ہیں ہمارے معلومات میں اضافہ کر دیں اگزامینیشن کی حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ایسوسی ایڈگری پروگرام چل رہا ہے وہ سیمیسٹر سسٹم کا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے انٹرمیڈیٹ ایف 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 سی تو جہاں جو ہر سیمیسٹر کے درمیان میں ایک ہفتے کا اگزامینیشن ہوتا ہے اس کا پورا جو اس کا جی پی اے اس کی کوانٹیفکیشن بنتی ہے اس کا ایک ویٹیج ہوتا ہے اس کی اوپر ای ٹوئنی پرسن اس کا مطلب جو ہے وہ ٹوئنی نمبر ہوتے ہیں اس کے ایک گنڈے کا پیپر ہوتا ہے اس کے بعد جو ایس ایس ایئر ڈگری پروگرام والوں کا جو فائنل سیمیسٹر ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں ان کے سکسٹی مارکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ مطلب بیس اور ساری اسی ہوگئی اس کے علاوہ جو بیس نمبر ہیں ان کے اسائیمنٹس وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیشنل ورک وغیرہ ہوتے سب کچھ ملا کر یہ سو نمبر کا پورا ہوتا ہے جو انٹرمیڈیارٹ کا تعلق ہے اس میں تو یہ انویل سسٹم ہے تو انویل سسٹم میں بنیادی طور پر سالانہ ایک امتحان ہوتا ہے لیکن ہماری کالیج کی طرف سے ان کا دیریکٹر ہوتا ہے یہ امتحان تقریبا سالانہ یا دسمبر کے آخر میں کراتے ہیں اور اس سال ہم نے کرایا تھا مارچ میں مارچ میں تو اس کے علاوہ مندلی بیسس پر بھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پری ووٹ ایگزامینیشن ہوتے ہیں اس کا ویٹیج نہیں ہے اس میں ان کو جو سرٹیفیکیٹ لیتے ہیں گیارہ سو اس کے ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں فرسٹ سیکنڈر بھی لیکن اس میں اس کی ویٹیج اس کی کوانٹفیکیشن نہیں ہوتی لیکن اس کا سب سے بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ایک سٹوڈر ہوتا ہے فرسٹ بچہ سیکنڈر کا بچہ وہ آکے امتحان اس کا سالانہ امتحان شروع ہونے سے پہلے مطلب اس کو ایک طرح کا سیمولیشن مطلب جو وہ کرواتے ہیں اس کو سیمولیشن کرتے ہیں مطلب بندے کے ایک بچے کو پریکٹس ہو جاتی ہے اس پریکٹس کے ذریعے سے اس کو لکھائی کی پریکٹس ہوتی ہے اور پھر جا کر اگزامینیشن میں بیٹھنے سے مطلب جو اس کو آسانی پیدا ہوتی ہے اور ان اگزامینیشن کے علاوہ منتلی ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور منتلی ٹیسٹ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ اس میں سٹوڈنٹ کا فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک سب سے پہلا فائدہ ہے کہ لکھائی کا اس کو رائٹنگ کا پریکٹس ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کب مشکور ہیں Thank you very much Thank you